ہیلو دوستو ویلکم بیک این ادھر ویڈیو اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک تھاکو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو لو جو دوستو صبح کے پانچ بار کے دس منٹ کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں نے بھاگنا شروع کر دیا ہے کھیتوں کے اندر دوستو میں کھیتوں کے اندر سے بھاگ کر آیا ہوں آپ کو میری حالت نظر آ رہی ہوگی جب تھا تھا کہ سارا دن بیٹھنا ہے کوئی کام نہیں کرنا جسم حلانا نہیں تو پھر حالت ایسی ہی ہوتی ہے دوستو اس وقت میری حالت بڑی بگڑی ہوئی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دنوں کے بعد بھاگاؤں دوستو تو سانس بڑا چڑھا ہوا ہے دوستو کافی سانس چڑھا ہوا ہے اب تھوڑا سا سانس نکالتا ہوں پھر واپسی بھاگ کر دوبارہ جاؤں گا دوستو یہ دیکھے سامنے کھیت ہے کھالی پڑے ہیں گدنم وغیر اٹھائی ہے ٹھیکے دار نے ابھی اس کے اندر مونجی وغیرہ لگانی ہے تو میں نے کہا میں بھاگ بھوکے کوئی اپنی ایکسرسائ پر پہنچ گیا ہوں جہاں سے میں نے بھاگنا شروع کیا تھا پھر ساڑھے تین اکڑ کا چکر لگا کر آیا ہوں دوستو اب سانس وغیرہ نکال رہا ہوں سانس وغیرہ نکال کر پھر بولوں کی پریکٹس کرتا ہوں دوستو اچھے دوستو ٹھیکے دار نے گندم شنم اٹھا لی ہے اب یہ جگہ کوئی سیٹ کی یا داسک مر لے یہاں پر ٹھیکے دار مونجی کا بیج لگائے گا جس کی پنیری بنے کی پنیری بننے کے بعد پھر اس کو یہاں سے اکھاڑ کر پھر کھیتوں کے اندر شفٹ کیا جائے گا ایک ایک دانہ لگائے جائے گا پنیری کا بس دوستو ٹھیکے دار سیٹنگ میٹنگ کر رہا ہے اس نے اول وغیرہ پھینک ہے جو لوگ مونجی وغیرہ یا دھانج وغیرہ لگاتے ہیں ان کو پتہ اول پھینکنا ضروری ہوتا ہے اول پھینکیں گے تو مونجی کا بیج لگے گا دوستو لوگی دوستو ٹائم ہے ساتھ کا ریڈی شیڈی ہو چکا ہوں ناشتہ واشتہ کر لیا ہے اب جانے لگا ہوں سٹور پر او سات میرے بیٹا بھی جا رہا ہے میں نے کہا بیٹے کو لے جاتا ہے سٹور پر کوئی ایک آدھا گھنٹہ گزار لے گا وہاں پر پھر آ کر کوئی لے جائے گا چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے کہ میں نے ساڑھے آٹھ بجے آنا سٹور پر پھر لے آوں گا اس کو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے لوگی دوستو ٹائم ہے تقریباً گیارہ کا تو بھائی ساکھ نے چاچے ساکھ نے گرمہ گرم دو چاول کی پلیٹے مگوالی ہیں میٹھے اور رمکین چاول ہیں دوستو اب دینے لگے ہیں ان کو رگڑا دوستو میں نے چاول ٹیسٹ کیے ہیں بڑے کمال کے بنے ہوئے ہیں لوگی دوستو ٹائم ہے ڈیڑھ کا تو ہمارا یار تیر پھائی جو ہے نہ واپس آگیا ساتھ والی شاپ پر ساتھ زری میڈیسن کی شاپ ہے دوستو اس پر کام کرتا ہے تیر پھائی کب بھی کبھی اندر سے گھتی مار کر چلے جاتا ہے مطلب نہ بھانے شاہ نے مار کر چھوٹیاں وڈیاں کر لیتا ہے دوستو اب بھی یہ چھوٹی پر تھا گندم کا کہہ کر گیا تھا کہ میں گندم کی کٹائی کرنے جا رہا ہوں پھر پکی پکی چھوٹی کر لی دوستو اب اس کے وڈیرے نے مطلب اس کے فادر نے اس کا سافٹ ویر اپ ڈیٹ کیا ہے اپ ڈیٹ ہونے کے بعد اب یہ بھاگ کر دکان پر آ گیا ہے بھائی کہہ رہا کہ یار میں گندم کارنے کے بعد نہ مونجی لگانے ل مونجی لگتی ہے نا پھلیوں والی وہ لگانے لگ گیا تھا لیکن بھائی نا ایمی سٹی جا رہا ہے دوستو مونجی لگانے کے بعد بھی بھائی نا ہوتی مارا تھا لیکن اس کے وڈیرے نے اس کا جو نا ساوٹ ویر اپ ڈیٹ کیا ہے اپ ڈیٹ ہونے کے بعد اب یہ بالکل فٹ ہے تو دوستو بار مارکٹ میں نکلا ہوں دیکھا ہے کہ لائٹ گئی ہوئی ہے اور فرنچر والے لڑکے بیٹھے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں ریسٹ مل گیا لائٹ کے بغیر ان کا کام نہیں ہو سکتا لو جی دوستو ٹائم ہے جی چھے کا تو میرا بیٹا پہنچ آیا ہے سٹور پر ایک دفعہ پھر اپنے دادے ابو کے ساتھ آیا دوستو میرے پاس دادے ابو کئی کام چلے گئے ہیں واپسی پر لے جائیں گے لو جی دوستو پہنچ گیا ہوں گھر ٹائم ہے نو کا نہاشا کے کھانا مانا کھا کے بعد نکلا ہوں گھوم شم رہا ہوں اپنا کھانا شانہ حضم کر رہا ہوں دوستو اور ڈیرے کے تالے وغیرہ چیک کر رہا ہوں تارچ وغیرہ بھی میں نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے ہوکر دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ